تو ٹرمپ کا تو ہم نے سیاسی طور پہ جو اختتام ہے وہ دیکھ لیا دو یو تنگ کہ عمران خان صاحب کا یہ اختتام ہوگا خدا نہ خواستہ بٹ یا پھر عمران خان صاحب چلیں گے اگلا الیکشن بھی جیتیں گے پاکستان نیا پاکستان بنائیں گے دیکھیں میرا نہیں خیال کہ نیا پاکستان ان میں سے کوئی بھی بنا سکتا ہے اور نہ ہی میں میرے ساتھی جانتے ہیں کہ میں پہلے جب میں دوہزار تیرہ سے اسی پوزیشن پہ تھا کہ نیا پاکستان نہیں بن رہا صرف ایک قبضہ چھڑوانا تھا مسلم لیگ نون کا وہی کام تھا وہ ہو گیا ہے اب میرے دوستوں نے بہت اچھے کمپیریزن کیے مجھے کمپیریزن ذرا ڈونل ٹرمپ اور نواز شریف میں بھی کر لینے دیجئے کیونکہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں ان پر چار ہزار کیسز تھے جن میں سے ایک سو پچھتر رہ گئے ہیں ایک اوپن ان شٹ کیس ہے جو انہوں نے اپنی کمپنی سے ففٹی ملین ڈالر کا کرزہ لے رکھا ہے یہ جو ڈونل ٹرمپ صاحب ہے مگر ایک ڈیفرنس ہے ڈونل ٹرمپ میں اور نواز شریف میں نواز شریف صاحب کو سوہ کروڑ ووٹ لے کر یہاں پر ٹو تھرڈ مجالٹی مل جاتی رہی ہے مگر وہ سات کروڑ ووٹ لے کے ہار گیا ہے امریکہ کی رولنگ اشرافیہ کو وقت ڈال دیا اس نے یہ کرونا نہ ہوتا تو ان کو کان پکڑا دینے تھے ٹرمپ نے اب مسئلہ اور اس کی وجہ بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ انتہائی استراب ہے سماج میں دوسری بات ایک اور ہے کیوں نہ بیچینی آئے سیاست میں بچے میرے بھوگ سے مر رہے ہوں نوکریاں ہمارے پاس کوئی نہ ہوں کیوں نہ یہی لڑائی ہے امریکہ میں بھی امریکہ میں چھے کروڑ لوگ بے رزگار ہوئے ہیں ان دنوں میں جب کرونا آیا ہے استراب ہے بے چینی ہے کبھی وہ پناہ اس کی طرف ڈونڈتے ہیں پناہ دونوں میں نہیں ہے دونوں رولنگ اشرافیہ کے ملازم ہیں چاہے جو بائیڈن ہو چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہو اور جو ٹریجڈی اس کی کیا ہے امرار خان کی ٹریجڈی کیا ہے کہ یہ ڈسپائٹ بینگ کا کلینر بیک گراؤنڈ نواز شریف سے تو بہت زیادہ کلین بیک گراؤنڈ ہے اس کی اگر میں دیکھوں کہ تی پیتیس سال سے وہ کر رہے ہیں مگر اس کا اس کا ہمارشیہ کیا ہے ٹریجک فلاہ کیا ہے کہ وہ اسی نظام کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے جو نواز شریف کا نظام تھا جو بینظیر نے کیا ایٹی میں لاغو کیا اور اس یہ عوام کچھ نظام تھا پرو رچ تھا امیروں کو نوازنے والا غریبوں کو کچلنے والا نظام تھا امران خان کی جو جو شکست ہے وہ اس نظام کے ہاتھوں ہوگی یہ جو بونے انہوں نے باہر نکالے ہیں کھینج کے ان کے ہاتھوں نہیں ہوگی یا تو ترلے اور مافیاں مانگتے پھرتے ہیں آپ کے سامنے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزوں میں اس کا معازنہ جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے امران خان سے بھی مگر بہت سا نواز شریف سے بھی ہو سکتا ہے مگر ڈونلڈ ٹرم میں ایک بات دیکھیں اس وقت اس وقت کیا تقریر کی جو بائیڈن نے ہیلنگ کریں گے ہم ہیلنگ کر رہے ہیں ہاں آپ ساتھ لوگ تو نراز نہ ہوں باہر نہ نکلنا کدھرے لڑائی نہ شروع ہو جائے تو امریکی جمہوریت جو کہ ایک ایک جو ناکام میں سمجھتا ہوں یہ نیو لبرل اکنومکس کی ناکام جمہوریت ہر جگہ پہ جوتے کھا رہی ہے امریکہ سے لے کے یہاں تک اس کی وجہ کیا ہے اس میں سے غریب لکال دیا ووٹر کو زلیل کر دیا ووٹ کو عزت دو اور روٹی تو دے لو پہلے اس کے مو سے نوالہ چین لیا تو ہم لوگوں نے کہتے ہیں رو جس کے پاس روٹی نہ ہو جس کے جیب میں دو روپئیے نہ ہو اس کی عزت ہوتی ہے کوئی عزت اس سماج میں اس نظام میں اس آدمی